مل ان ایکوالیٹی کے نام سے بھی اس کو جانتے ہیں ویرئی امپورٹنٹ تھیورم ہے کہ ایف 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 کنٹینویس آن آ سمودھ کرو ایف ایک فنکشن ہے جو کہ کنٹینویس ہے کسی سمودھ کرو سی کے اوپر اور پھر اس کی جو ابسلیوٹ ویلیو اس فنکشن کی وہ کسی ریال نمبر ایم سے لیسر ایکوال ہے اور فرالز ہی ہے اسی کرو سی کے اوپر تو پھر یہ جو آپ کمپلیکس انٹیگرل لیں گے اس کمپلیکس انٹیگرل کی ویلیو کی جو ابسلیوٹ ویلیو ہے وہ ایم ایم اور ایل کے پروڈکٹ سے لیس ہوگی یہاں پر ایم تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس فنکشن کا اپر ماؤنڈ ہے اور ایل کیا چیز ہے ویر ایل is the length of term سی اسی کو ہم سمجھتے ہیں نیچے ایک تھیورم کی مدد سے اگزیمپل کی مدد سے find an upper bound for the absolute value of this integral where c is the circle اب c یہاں پر ایک سرکل ہے جس کا radius 4 ہے سرکل کا radius 4 ہے تو جب ہم نے اس curve کی length لینی ہے length of curve c تو بیسیکلی یہ آپ کے پاس ایک circle ہے جس کا radius 4 ہے اور center اس کا origin کے اوپر ہے تو بیسیکلی یہ ایک circle من جائے گا تو circumference جو اس کا وہ آ جائے گا two pi r r یہاں پر 4 ہے تو circumference کا فارمولہ ہوتا ہے two pi r لیکن جو circle میں نے use کیا ہوا اس کا radius 4 ہے ٹھیک ہے تو اس کا radius یہ ہم نے 4 لیا ہوئے تھے اس لئے 4 یہاں پر put کریں گے تو یہ آپ کے پاس l کی قیمت یا اس curve کی length جو ہے وہ 8 pi نکلائیں اچھا اب آپ نے یہ جو function ہے e raise to par z over z plus one اس کا ہم نے upper bound find out کرنے اس کے لئے یہ ہم نے ایک inequality پڑی تھی کہ z یہ یہاں پر میں اس کو write کرتا ہوں کہ z1 کی جو absolute value ہوتی ہے اور ان کا جو difference ہوتا ہے z1 minus z2 کی absolute value یہ lesser equal ہوتا ہے z1 plus z2 سے تو اگر آپ اس inequality کو یہاں پر استعمال کرتے ہیں تو first number z ہے اس کی absolute value اور second one ہے تو اس کی absolute value لکھیں گے اب یہاں پر z mod میں 4 دیا ہوئے تو 4 یہاں پر put کر کے 4 minus 1 3 کی equal آ جائے گا اسی طرح e raise to par z کی جو mod value ہوتی ہے جو ہم already proof کر چکے ہیں کہ e raise to par x ہوتی ہے اور اب یہاں پر x کی آپ نے وہ value لینی ہے کہ یہ function آپ کو maximum value دے تو یہ چونک ایک circle ہے اس میں x کی زیادہ سے زیادہ value 4 ہے کیونکہ radius اگر آپ along x axis لیتے ہیں تو وہ 4 آئے گا circle کا تو اسی لیے e x کی جو value یہ lesser equal to 4 ہی رہے گی on this circle اچھا اب اس inequality کو اگر آپ reverse کر دیتے ہیں inequality کو reverse کرنے سے کیا ہوتا ہے جو inequality کی sense ہوتی ہے وہ change ہو جاتی ہے سارے کو آپ multiply کر دیں easy کی mod value سے تو یہاں پر یہ جو value بنی ہے یہ m کی value ہوگی تو by using ml inequality ان دونوں کو آپ multiply کر دیں 8 pi کو اور اس upper bound کو تو وہ آپ کے پاس اس integral کی اس integral کی absolute value کا upper bound نکلائے جی اسی طرح ایک اور question دیا ہو ہے کہ اس integral کا آپ نے upper bound find out کرنے semi unit circle ہے جو curve ہے وہ semi circle ہے اسی لیے آپ نے two pi r نہیں لینا بلکہ صرف pi r لینا ہے r ہم one use کریں گے کیونکہ یہ unit circle ہے اس کا radius one ہوتا ہے اب اس کی اپنے ایسے examples کی طرح یہ بھی اس میں بھی آپ کو ایک function دیا ہو ہے اور آپ نے اس کا upper bound find out کرنے ہے ٹھیک ہے تو اس integral کا upper bound اسی طریقے سے آپ find out کریں دیکھیں اس کو اگر کوئی problem ہے تو وہ آپ discuss کر سکتے ہیں جی next ہمارے پاس ایک complex integral کی value ہم نے find out کرنی ہے z minus z not raise to par n اس integral کو آپ نے find out کرنے یہاں پر n جو ہے وہ ایک integer ہے اور c جو curve ہے وہ ایک circle ہے جس کا center z not پر ہے اور اس کا radius r ہے جی یہاں پر جو parameterization ہم use کریں گے سوری جی یہاں پر جو parameterization ہم use کریں گے وہ سرکل ہے تو z minus z not جو ہے یہ circle جس کا radius r ہے اس کا equal ہم نے suppose کر لیا ہے اب اگر آپ اس کا differential dz find out کریں تو وہ آپ کے پاس آ جائے گا iota r e raise to par iota t dt integral کی values put کر لیں ان کو simplify کریں solve کریں اس کو تو یہ آپ کے پاس one minus one zero result آ جاتا ہے لیکن یہاں پر condition ہے کہ n آپ نے minus one نہیں لینا کیونکہ یہ جو بٹے میں n plus one ہے یہ require کرتا ہے کہ n plus one not equal to zero ہو تو وہاں سے n is not equal to minus one آ جاتا ہے لیکن جب آپ n کی value minus one لے لیتے ہیں اس صورت میں start میں n کی value one رکھیں گے تو وہ بٹے کے نیچے چلا جائے گا اور پھر اس کو دوبارہ simplify کریں گے تو result آپ کے پاس two pi آ جاتا ہے اس کا مطلب کہ یہ جو integral ہے integral along c z minus z0 اس کی power ndz to its value is given by zero اس کی value zero کب آئے گی جب n not equal to minus one ہوگا اور اس کی value two pi iota آ جائے گی یہ اس کی value کب آئے گی جب آپ کے پاس n equal to minus one آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس اس integral کی values نکلیں گے ڈیدarah ڤید